بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگو اور خائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیلتِ طیبہ اور آپ کے اوصاف و کمالات یہ جتنا آدمی سنتا ہے اسی درجے اور اتنے ہی پیمانے پر آدمی کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے جب کسی کا صحیح تعارف ہوتا ہے تب وہ آدمی اس کو پہچانتا ہے اس کی آجمت اور اس کی قدر و قیمت دلوں میں آتی ہے مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہمارے سامنے امام شاقی علیہ محمد کو لاکر بٹھایا جائے امام ابو انیفر عمد اللہ علیہ کو لاکر بٹھایا جائے یا امام غزالین عمد اللہ علیہ کو لاکر بٹھایا جائے اور ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ لوگ کون ہیں تو آپ یقین مانیے بہت ممکن ہے ہم سبھی ان کو نظرانداز کر دیں گے کوئی ان کو دیکھیں گا بھی نہیں اور کوئی ممکن ہے سلام کرنے کی نہیں ان سے کوئی ضرورت بے شائع نہ آئے لیکن اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ امام غزالی حصفہ کے عالم ہیں اور امام شاقی اتنے پڑا امام ہیں امام ابو انیفر اس مقام کے پور پہنچے میں تو آپ یقین مانئے پھر ان کے ساتھ کس عظمت کے ساتھ اور کس محبت کے ساتھ ہم اور آپ ان کا استقبال کریں گے بس یہی کیفیت میں کہ خضوع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی آپ کے کمالات آپ کی خصوصیات اور آپ کے اعصاب کو جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں تو پھر سچی محبت اس ربیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوتی ہے اسی مناسبت سے آپ کے کچھ معجزات کا اس وقت تذکرہ کیا گیا کہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تاریخ اور توصیب بیان کریں کس کے بس کی بات ہے کوئی نہیں کر سکتا سچی بات کو یہ نہیں اور بالخصوص ایسے مختصر وقت میں بڑا امتحان ہوتا آدمائش ہوتی ہے کہ کس پہلوں کو واضح کیا جائے اور کہاں سے بات شروع کی جائے یہ ہم لوگ کے لئے بڑا امتحان ہوتا ہے وقت مختصر اور بات مختصر اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے کہی جائیں جو سرابہ نور ہیں اور سرابہ آسمان و زمین ان کی توصیب بیان کرتے ہیں خود اکران فاغ ان کی توصیب بیان کرتا ہے اس کی ہم کہاں توصیب بیان کر سکتے ہیں بہرحال بزرگو اور بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبیوں میں پہلی خوبی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں اس طور دنیا ہے پہلی ربیت سے تشریف لائے سارے پیغمبروں سے اس کا بادہ لیا گیا کہ ان کا تمانہ اگر پائیں گے تو ان کی اتباع کریں گے ان کی تائید اور نشرت کریں گے یہ نبی تمام نبیوں سے آزم تمام انبیاء علیہ وسلم سے مقدم اور سب سے بڑے سرداج اور اولین اور آخرین کے سرداج تصور کیے گئے ہیں ہر نبی نے ان کی ہر نبی کے اوپر لازف تھا کہ اگر ان کی آدمانہ پاتا تو وہ نبی ان کی اتباع کی بغیر ان کو چاریکار نہ ہوتا جتنے افیاء علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے وہ سارے معجزات نبی افیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیئے گئے تھے اور آلہ شان کے ساتھ عطا کیے گئے ایسے ہی نہیں ان پیغمبروں سے بڑھ کر آلہ شان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیئے گئے معجزات کسے کہتے ہیں معجزات کہتے ہیں قدرت کے بالکل اپوزٹ لفظ چیز کو سمجھنے کے لئے اس کا اپوزٹ چیز اپوزٹ جانئے تو وہ سمجھ میں آتی ہے اب آپ کو کہنا ہے کہ مرد کسے کہتے ہیں کوئی جنتہ نہیں ہے تو یوں کہا جائے عورتوں کے بالکل اُلٹ زمین کسے کہتے ہیں آسمان کے اُلٹ جن کسے کہنے ہیں رات کے اُلٹ ایسے ہی معجزات کسے کہتے ہیں معجزات کہتے ہیں جو قدرت کے بالکل حاجز کر دینے والی چیز ایک ہے قدرت اور ایک طاقت جو سب کچھ کر سکتی ہے اللہ کے خیار اور بالکل اُلٹ عاجز کر کے رکھ دینے والی بے بس ہو جاتا ہے انسان اس چیز کو دیکھ کر اس کو کہتے ہیں معجزات اسی لئے تاریخ اس کی یوں کرتے ہیں علماء ایسی خرق حادت چیز حادتاً ناممکن چیز جس کو ازدہ پاک اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں سے اللہ کی اجازت سے وہ دکھلاتے ہیں وقت پر ہر وقت نہیں جس وقت اللہ چاہتا ہے اللہ کی اجازت ہوتی ہے اس وقت پیغمبر ایسی چیزیں دکھلاتے ہیں جو خرق حادت ہوتی ہیں حادتاً ایسا ہونا ممکن نہیں ایسی چیز کر کے دکھلانا اس کو کہتے ہیں معجزات خضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن قریب کا معجزہ ہے آپ کہیں گے کیا معجزہ اس میں اس کو سامنے رکھا ہوگوا قرآن مجید یہ آخر اس میں معجزہ کیا ہے معجزہ اس کا یہ ہے کہ اتنی خصوصیات اس کی ہیں اگر ہم یہاں ان خصوصیات کو بیان کرنا شروع کریں جو علماء نے لکھی ہے تو شاید مبالغہ نہ ہوگا رات ہو جائیں گے اور خصوصیت ختم نہیں رات آ جائیں گے اور خصوصیات ختم نہ ہوگی اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہیں چیلنج دیا ہے قرآن کریم نے رہی دنیا تک کے انسانوں کو کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے سارے انسان اور جمنات سب کے سب جمع ہو جائیں اس شرط پر یا اس بات پر کہ اس جیسا قرآن وہ لاکر پیش کر دیں لا یکون المثلی قرآن کہتا ہے کبھی یہ لوگ لاکر نہیں پیش کر سکتے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِنْ رَحِیوَاً چاہے وہ ایک دوسرے کے تعاون کر کے سب مل کر بھی کوشش کریں تب بھی نہیں کر سکتے یہ چیلنج ہے اور ایسی معافی ان عربوں پر جن عربوں کے اندر ایسے بڑے بڑے شائع بڑے فصیلوں موجود تھے جن کو قرآن تھا ناز تھا اپنی صفائی بیانت اپنی فساد اور اپنی بلاغت پر اپنی ترجعی ادائیگی پر سب کو کہتے تھے عجب ہوں گے ہیں بولا نہیں آتا ہم رہے عرب جن جن کو بولا آتا ہے کہا جو ہے کہا نابغا کہاں امرو القیش اب کہاں کونگوں سے پرشاہ ہیں جن کی توتی بولتی تھی اس زمانے میں اور ایسے فصیل لوگ بولنے والے اس زمانے میں ایسے امی انبر نبی کی زبان سے ایسا حیرت انگیز کلام سامنے آیا ہے تو دنگ دنگ رہے ہیں یہ کیا آخر کلام ہو رہا ہے جتنے فصاحت اور بلاغت کے لوگ ان پر صد سے زیادہ اس کلام میں اثر ڈالا ہے اور انہیں کو چیلنج دیا اے زباندانوں جن کو اپنی زبان پر ناز ہیں پیش کرو ایسا کلام اگر تمہارے اندر دفعہ ہے پھر دوسرے درجے پر اس اے چیلنج دے دیا اگر تم یہ پران نہیں پیش کر سکتے تو کم از کم دس صورتیں پیش کرو اس میں بھی ہار گئے ہیں تیسرا چیلنج یہ پیش لیا چلو اتنا دس صورتیں نہیں ایک صورت ایسی پیش کر دو ہاتھ اٹھا دیا بڑے بڑے شعارہ اور بڑے بڑے کلام کہنے والے سب مان پڑ گئے اور آج بھی یقین مانیے یہ چیلنج باقی ہے اور یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے کہ آج بھی اگر کوئی عربی جاننے والا جس کو اپنے عربی پر نہ دو وہ آئے اور ایسا کلام پیش کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی ایسے عرب لوگ موجود ہیں یہودیوں میں نصرانیوں میں پلسطین میں جائیے شام میں جائیے مصر میں جائیے روم میں جائیے بڑے عربی دان یہودیوں نصرانیوں میں موجود ہیں ان کے لئے بھی یہ چیلنج موجود ہیں اور ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ان یہودیوں نصرانیوں نے عربی زبان پر اور عربی لغت پر جو کتابیں لکھی ہیں حیرت ہوتی ہیں کیا کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں یا المحید یا بڑی بڑی کتابیں ان یہودیوں کی نصرانیوں کی موجود ہیں آبا یہ ہمارے آج پہلی جابیہ میں آگے دیکھیں اگر ایک کتابیں آپ کو دیکھنی ہیں حیرت حد ہو گئی ان کی زباندانی پر ان کو بھی آج تک چینج ہے کہ لاؤ ایسا قرآن اگر تم بیش کر سکتے اس سے بڑا موجودہ وہ کیا ہو سکتا ہے ایک امی کی زبان سے ایسا زبردست کلام کہ جس کے سامنے سارے بڑے بڑے عقل مند اور سارے بڑے بڑے فصیم والبلیف سب مان پڑ گئے اور یہ قیامت تک چیلت باتیں ہمیں نے یہ قرآن اتارا ہے اور ہمیں اس کی اتفادت کریں گے یہ بھی چیلیں چیل اللہ معلوم نہیں کتنے لوگوں نے اس قرآن کی پیشے قرآن کو برباد کرنے کی سکیمیں کی اس کے غروف کو مٹھانا چاہا اس کے زبردیر کو کل ادم کرنا چاہا اس کے قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم جب کو برباد کرنا چاہا اور منظم عشقی میں کی گئی ساری عشقی میں پھیل ہو گئی اور اللہ نے اپنی حبادت کی ذمہ داری جو لی تھی آج تک ہے اور قیامت تک ہے کیا بات ہے پانچ پانچ سال کے آپ کے بچے قرآن مجید ہجھ کرتے ہیں مسلمانوں کے یہ کیا جیس ہے جتنے لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی اپنی کتابیں یہودیوں کی دیکھی نصرانیوں کی دیکھی لیکن کبھی ہمارے نصرانی بھائی کسی کتاب کو جو اللہ کی کتاب کہتے ہیں وہ لوگ ہم نہیں کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں اس میں سب کچھ ملاٹیا گیا ہے اس کتاب کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں لیکن یہ اللہ کی آخری کتاب مسلمان اس کا چھوٹا چھوٹا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کتاب کو تلاوت کرتے ہیں یہ دیکھ کر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے یہ اللہی کا نظام ہے کہ چھوٹے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور حافظ ہو رہے ہیں بڑھوں کو بھی قرآن مجید حضہ ہیں عورتوں کو بھی حضہ ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے کہ تابرکات دبا دی گئے قرآن مجید اور انہیں لگتے ہیں خیرت ہو دی ہے کس شان سے پڑھتے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں اللہ تعالی نے افادت کی ذمہ داری لی ہے اللہ تعالی نے آسان کر دکھ رہا ہے ہم نے قرآن تو آسان کیا ہے ہے یہ کوئی نصیت قبول کرنے والا اس قرآن سے حضر کو عرض آئیو یہ سب سے برا اور پھر کتنے اور موجدات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج کا تشریف لے گئے راج کے کچھ حصے میں اتنا برا حد واقعہ کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تشریف لے گئے براہ سواری تھی گدے سے کچھ اوچی اور کچھر سے چھوٹی اس کو قرآن کہتے ہیں اور جس کی قرآن اتنی کہ منتحہ نظر تک پہنچتے ہیں نظر جہاں تک آخری کام کر جائے اس حد تک اس کی اڑانتے ہیں اس پر تشریف فرما ہو کر مسجد حرام گئے تمام انبیاء نے آپ کا استقبال کیا نماز پہائی اور پھر اس کے بعد مسجد اقصہ سے آپ کے لئے ایک سیڑی لگا دیئے اس کو مہراج کہتے ہیں اس سیڑے پر چڑھ کر رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے ہیں ساتوں آسمان دیکھا جنتیں دیکھی دوزخ دیکھی سترطل منتحہ تک پہنچے جہاں اللہ کے تبدیل کے لگنے کی طلب کی آواز آ رہی اور اس مقام پر پہنچ کر فرشتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اس جگہ پر ہم نہیں پہنچ سکتے یہ آپ کا مقام ہے اور پھر واپس تشریف لے آئے اور سارا نظام دنیا کیا ویسے ہی موجود اور لوگ حیرت میں کہ اتنے مختصر سے وقت میں کہاں سے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دیکھا ہے کیسا امتحان ان لوگوں نے لیا مسجد اقصہ کو حجنا ممکن نہیں اس ساتھ کے اندر آراد ساتوں آسمان ساتوں زمین دے گا ہے امتحانا پوچھا بتاؤ مسجد اقصہ کی دانی جانب کیا ہے بائیں جانب کیا ہے کتنے کھکیا ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تھا لیکن بھول گئے ہیں لیکن امتحان کا وقت تھا اب تعالیٰ نے پھر سامنے لاکر خوا کر دیا اور آپ دیکھ رہے تھے اور بتاتے جا رہے تھے کہ اتنی ہے یہ ہے یہ ہے اور صحیح بتا رہے تھے شق القمر کا موجزہ چاند کے دو ٹکڑے ایک اشارے تھے یہ ان لوگوں نے مشہور کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے اور یہ لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ جادوگر اگر جادوگری کرتا ہے تو اس کا تعلق زمین سے کچھ فاصلے پر تک چل سکتا ہے آسمانی دنیا کے اوپر جادو کا سب پتہ نہیں چل سکتا یہ بات تمام جادوگروں کے ردیق مشلل وقت جدہ ہے چاند پر کسی جادوگر کا جادو چل نہیں سکتا زمین سے کچھ مسافت تک چل سکتا ہے اس سے اوپر نہیں تو ان لوگوں نے کہا اگر آپ جادوگر نہیں ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھلائیے تباہ آپ پر ایمان لائیں حضور نے ایک اشارہ فرمایا اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ہرہ کے اس بار ہو گیا دوسرا ٹکڑا اس بار پھر آپ نے اشارہ فرمایا دونوں ٹکڑے مل گئے چھے سن عجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر نہیں بنایا گیا تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ممبر بنایا ہے مدینہ متعیبہ کیا تھا تین زینے تھے دو زینے اس کے بعد تیسری زینے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے بس اتنا مختصر ممبر تھا اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر خجور کی ایک طرف لکڑی پر سہارہ دے کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے اس وقت ممبر بنایا گیا غالباً عدد عبور رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے یا کسی اور صحابی کی ہے اس وقت ہی آتی ہے تو فرماتے ہیں ممبر رونے لگا اور ایسے کراہنے لگا جیسے دس ماہ کی گابن والی اونٹی کراہتی ہے اور ابھی تلکتی ہے جیسے بچہ آنے سے پہلے کراہتی ہے اس طریقے سے رونے لگی وہ لکڑی رونے لگی اور سارے صحابہ نے اس رونے کی آواز سو دی آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور یوں فرمایا قیامت کے دن جنت میں تم ہمارے ساتھ کرو گے پھر اس کے بعد اسی کے ممبر کے اندر زمین کو گھار کر اس کو دفن کر دیا ایک بیجان کی ایسی رو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پر اور فراد پر کہ برداش نہیں ہو پا رہا ہے حضرت امام شاقیر امت اللہ نے اس پر ایک جملہ لکھا ہے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے موجزہ دیا تھا مردے کو ہاتھ لگاتے پھر ردہ ہو جاتا تھا اس سے کہیں بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موجزہ ہے کیونکہ مردہ بارہان ایک جان والی چیز ہے جان کے رکھنے کے قابل ایک ذہن وہ بیجان ہو گیا اب اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو جان آگئی کیوں اس لیے کہ ایک جان والی چیز پہلے سے اور اس کے مقابلے میں لکڑی وہ کوئی جان والی چیز نہیں ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر جان سمو سکے جس کو جاندار کہا جا سکے اس لکڑی کا رونا اس سے کہیں زیادہ آنے موجزہ ہر موجزہ آپ کا سب سے عالی شان کا موجزہ تھا کتنے مواقعیں ایسے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کی شکایت دے کر آئے کہ ہاں حضور پانی نہیں آپ نے فرمایا اچھا ہمارے اس میں پوزے میں پانی ہے لاو پوزے میں ہاتھ ڈالا اور پوزے میں ہاتھ ڈالنے کے بعد آگ کی انگلیوں سے فوارے نکلنے لگے ایسے جیسے چشمیں پھوپڑتے ہیں صحابہ اکرام نے اپنے سارے برطن پھر دیئے اور پورے سہراب میں پوچھنے والے نے پوچھا کتنے لوگ کے آگ پہنے والے نے ایک جواب دیا ارے تم کیا کہتے ہو اگر اس وقت لازی ہوتے سب کے لئے پانی کافی ہوتا اس وقت تو ہم لوگ دیر ہزار تھے دیر ہزار لوگوں کے لئے وہ پانی کافی ہو رہا ہے کتنے ایک دون کئی مرتبہ ایسے ہوا ہاتھ میں کنکرییاں لیں وہ کنکری تسبیح پڑ رہی تھی حضور نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اس وقت بھی تسبیح پڑ رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اس وقت بھی تسبیح پڑ رہی تھی حضرت عثمان کے ہاتھ میں لیا تسبیح پڑ رہی تھی اس کے بعد تسبیح پڑ رہی تھی یہ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ تسبیح پڑ رہی کنکرییاں تسبیح پڑ رہی شجر خجر آپ کو سلام کرتے ہیں نبوت کے بعد ایک جگہ سے گزر رہے تھے صحابہ اکرام ساتھ میں حضور نے اشارہ کر کے فرمایا یہ پہاڑ نبوت سے پہلے مجھ کو یہ سلام کرتا تھا اور یہ کہتا تھا سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام ہو تم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی ہے ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک آرادی بدو ملا بے ایمان تھا ایمان تسلیم نہیں کرتا تھا اس سے کہا کہ ہم کو تم تسلیم کرتے ہو درخت وہ آپ نے اشارہ کیا درخت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی لوائی دی حیران ہو گیا مسجد اپنے کھر جا کر گھر والوں سے بھی کہا کہ تم مجھ سے سلام لے ہو میں نے ایسا موجزہ دیکھا ہے کہ درختوں نے آپ کے اوپر کلمہ پہایا یہ ایسی شان کتنے ایسے آدمی آتے تھے کہ تکلیف کے مارے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے یہاں دعا کی محص سے حکمت ہو گئے بغاری اور مجھن جہبود موجود ہیں ایک مرتبہ خطبہ دے رہے جو ایک خطبہ تھا ایک صاحب نے آ کر عزقیہ کے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی پانی کی بڑی ملت ہے وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی پانی اتنا پہنے لگا کہ بادل آ گئے اور پانی کی کسرت ہو گئی پورا ہفتہ بہتا پانی بہتا رہا اس کے بعد دوسرے ہفتے میں آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول پانی بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ بس کرنے کی دعا کیے پانی رک جائے آپ نے اسی وقت پھر دعا کی اللہمہ حوالینا لا علینا اے اللہ اقراف میں پانی دیں دے ان کے اوپر پانی کو امال لکھ بنا ہے کتنی ریشی روایات موجود ہیں اور سب سے بڑی بات ہدایت کے لئے بہت کافی ہے دعائیں دیتے تھے اور دعائیں وہی قبول ہوتی تھی آپ نے سنا آیا حضرت عبد الرحمان بن عاو رضی اللہ یہ کیا تھے اے زبردست لکھو بڈی اور ہوا کیا خوش نہیں تھا ایک پیسہ ان کے پاس نہیں تھا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تمہارے مال میں برکتیں حضرت عبد الرحمان بن عاو فرماتے تھے کہ اتنی برکت ہو گئی کہ میرے پاس میں اتنی دولت سے میں مالا مال ہو گیا تھا کہ اتنی دولت مدینہ پہ یبا میں کسی کے پاس ایک دعا تھی حضور نے فرمایا تھا دعا رحمان بن پرکت حضرت عنیس رضی اللہ ان کی والدہ نے لاکر حضرت عنیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا فرمایا اللہ کے رسول اس بچے کو اپنے خدمت میں رکھی اور اس کے لئے دعا گئی آپ نے تین دعا فرمایا اے اللہ اس کی زندگی میں عمر میں پرکت دے مال میں پرکت دے اولاد میں پرکت دے اور مقصد فرمایا چار دعا فرمایا حضرت عنیس فرماتے ہیں دعا کا یہ اثر ہوا کہ زندگی میں پرکت دی اتنی پرکت بھی کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا اکتا گیا سو کے قریب یا بعض علماء نے لکھا اس سے متجاویز ہو گئی ایک دعا کا اثر پھر مال میں پرکت دے فرماتے ہیں سارے مدینے میں سب کے پاک سال میں ایک مرتبہ پھلتے تھے اور میرا پاک سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا حضور کی دعا کی پرکت سے اولاد میں پرکت دے فرماتے ہیں اتنی اولاد ہو گئی کہ میں نے اپنی ان ہاتھوں سے اپنی خاص سگی اولاد 99 اولاد کو اب تک دفن کر دیا ہے اپنے ان ہاتھوں سے 99 اولاد کو اب تک دفن کر چکا ہوں کہ اللہ جانتا ہے اور جودی دعا مغفرت اس کا تعلق آخرت سے مجھے یقین ہے کہ اللہ میری مغفرت پر آئے حضور کو آئیوں یہ چیز حضور نے سنسرم نے یہ بھی فرمایا نسر اللہ سمیہ مقالتی فوعاہا وعداہا کما سمیہا اللہ سرسد و شاداب رکھے یہ بات میں عقیب میں کہنا چاہتا ہوں یہ دعا ہم کو بھی آپ کو بھی لے رہی ہے حضور کی دعا دیکھ رہے ہیں ہم کیسی اثر کرتی ہے اللہ سرسد و شاداب رکھے اس شخص کو آباد رکھے کامیان بنایے اس شخص کو جو میری بات سنے اس کو محفوظ کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے جیسے سنا یہ کام کرنا ہے اس کے لئے رسول اللہ سنگی دعا فَأُبَّنْ بَلَّقِنْ اَوْحَا مِنْ سَامِح یہ اس لیے کہ بہت سے سنے ہوئے لوگ وہ بتانے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والے ہو ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو ایک بات کا داری ہم مھول گئے ہیں لیکن آپ نے یاد رکھا تو آپ ساروں کو پائدہ پہنچا سکتے ہیں اس لیے بات کو سن کر حدیث پاک کو سن کر یاد کرنا اور دوسروں تک پہنچانے کی یہ دعا ہے کہ اللہ سب سب کو شادا سکھیں یہ دعا جب ہم کو اور آپ کو عمل کرنی ہے لینی ہے تو ہم بھی اللہ رسول کی باتوں کو سن کر محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے کا کام کریں گے تو اللہ کی ساتھ سے امید ہے کہ اس دنیا کی خیر و آفیت سے ہوگی اور آخرت میں ہم سب کامیاب ہوگے اللہ تعالی ہم سب کو اس پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کی توفیت رکھا فرمائے وآلہ وسلم رکھا فرمائے